بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس اور میرے آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ ہے آپ کی اسلامیات کی کتاب آج ہم لیکچر سیون اس فرس ٹرم کا لاسٹ لیکچر کرنے والے ہیں چلیں سٹوڈنٹس جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ریڈنگ کی تھی سبق کی پڑھائی کی تھی آج ہم اس کا ریٹن ورک کریں گے اپنی کپیز کھولیں نوٹ بوکس جس کے اوپر عام کام لکھیں گے جہاں تک آپ نے کیا اس سے آگے سے سٹارٹ کریں تاریخ لکھیں کلاس فرک لکھیں دن لکھیں اصلاح کا کالم بنائیں اس کے بعد لکھیں پہلی لائن میں میم سین جیم دال مسجد کافی علیف کیا ہے بڑی یہ ہے مسجد کیا ہے اس کے پر سوال یہ نشان لگائیں سوال نمبر ایک لکھیں نون میم علیف زے نماز پیر رہے ہے پڑھ کافر کر ہے میم ہم علیف لام لام ہے اللہ کافر کو کافی علیف کیا بے تے علیف تے بڑی یہ بتاتے ہیں یہ نون گناہ ہے نماز پڑھ کر ہم اللہ کو کیا بتاتے ہیں جواب لکھیں نون میم علیف زے نماز پیر رہے ہے پڑھ کر کافر کر ہے میم ہم علیف لام لام ہے اللہ کافر کو یہ ہے یہ بے تے علیف تے بڑی یہ بتاتے ہیں یہ نون گناہ ہے کافی کے ہے میم ہم علیف لام لام ہے اللہ کافر بڑی کے بے نون دال بڑیے بندے ہیں یہ نون ہونا ہے علف اور رے اور علف سین اس کے کاف بڑیے کے کاف میم حکم پیرے پر آئین میم لام عمل کاف رے تے بڑیے کرتے ہیں یہ نون ہونا ہے نماز پڑھ کر ہم اللہ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں سوال نمبر دو ہے علف نون ازان کافی علیف کیا ہے وہ تے چھٹی یہ ہوتی علف اور رے اور کافیے واو نون ہونا کیوں دال چھوٹی یہ دی جیم علف تے چھٹی یہ جاتی ہے ازان کیا ہوتی ہے اور کیوں دی جاتی ہے اس کے پاس سوالیہ نشان لگائیں جواب لکھیں نماز کاف بڑیے کے لام یہ بڑیے لیے ازان نماز کے لیے بلاوا ہے اور اور علیف سین اس لام یہ بڑیے لیے ڈال چھوٹیے دی جیم علیف تے چھوٹیے جاتی تا تے علیف تا کافے کے تا کے سین بے سب میم سین لام میم علیف نون واؤ نون غنم مسلمانوں کافو کو نون میم علیف نماز کاف بڑیے کے لام یہ بڑیے لیے علیف کھٹے علیف اکٹھا کاف یہ علیف کیا جیم علیف حمزہ بڑیے جائے ازان نماز کے لیے بلاوا ہے اور اس لیے دی جاتی ہے تاکہ سب مسلمانوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جائے اس کے بعد سوال نمبر تین ہے علیف زال علیف نون ازان دال یہ نون بڑیے نے دینے واؤ علیف لام بڑیے والے کاف واؤ کو کاف یہ علیف کیا کاف ہے تے بڑیے کہتے ہیں یہ نون ہونا ہے ازان دینے والے کو کیا کہتے ہیں جواب ہے علیف زال علیف نون ازان دال یہ نون بڑیے دینے واؤ آزان دینے والے کو موزن کہتے ہیں سوائل نمبر چار ہے میم سین جیم دال مسجد میم یہ نون گنا میں دال علیف خیل لام داخل ہے واؤ تے بڑیے ہوتے واؤ کاف تے وقت کاف واؤ نون کون سین علیف سا پے علیف واؤ حمزہ نون پاؤں علیف نون دال رے اندر رے کھا نون علیف رکھنا چے علیف ہے یہ بڑیے چاہیے مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سا پاؤں اندر رکھنا چاہیے جواب لکھئے اس کا میم سین جیم دال مسجد میم یہ نون گنا میں دال علیف خیل لام داخل ہے واؤ تے بڑیے ہوتے واؤ کاف تے وقت پے ہے لام بڑیے پہلے سین جیے دال ہے علیف سیدھا پے علیف واؤ نون گنا پاؤں علیف نون ڈال رے اندر رے کھے تے بڑیے رکھتے ہیں یہ نون گنا ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا پاؤں اندر رکھتے ہیں سوال نمبر پانچ ہے ہر حیرے ہر جیم میم آئین ہے جمعہ کعبہ کو دال یہ نون دین کعب چوٹیے کی جیم و جو بے علیف تھے یہ نون گنا باتیں بے تے علیف حمزہ چھوٹیے بتائی جیم علیف تے چھوٹیے تی ہے یہ نون گنا ہے نون میم علیف زے نماز سین بڑیے سیب پے ہے لام بڑیے پہلے علیف نون ہے یہ نون گنا انہیں کعب یہ علیف کیا کعب یہ علیف کیا کعب تے بڑیے کہتے ہیں یہ نون گنا ہے ہر جمعہ کو دین کی جو باتیں بتائی جاتی ہیں نماز سے پہلے انہیں کیا کہتے ہیں جواب لکھیں ہیرے ہر جیم میم آئین ہے جمعہ کعب کو نون میم علیف زے نماز سے سین بڑیے سے پے بڑیے پہلے جیم و جو دال یہ نون دین کعب چھوٹیے کی بے علیف تے یہ نون گنا باتیں بے تے علیف حمزہ چھوٹیے بتائی جیم علیف تے چھوٹیے جاتی ہے یہ نون گنا ہیں علیف نون ہے یہ نون گنا انہیں خی تویں بے خطبہ کعب تے بڑیے کہتے ہے یہ نون نون ہیں ہر جمعہ سے پہلے ہر جمعہ کو نماز سے پہلے جو دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں انہیں خطبہ کہتے ہیں اس کے بعد سوال نمبر چھے ہے واؤ آئین زواد واز علیف وارے اور خی تویں بے ہے خطبہ کعب بڑیے کہ دال وارے علیف نون دوران کعب یہ علیف کیا کعب رے نون علیف کرنا چھے علیف ہے یہ بڑیے چاہیے واز اور خطبے کے دوران کیا کرنا چاہیے جواب لکھیں واؤ آئین زواد آواز علیف وارے واؤ آئین زوے علیف وارے اور خیتو بے بڑیے خطبے کعب بڑیے کہ دال واؤ رے علیف نون دوران خی علیف میم واؤ شین خاموش رے نون علیف رہنا چھے علیف یہ بڑیے چاہیے واؤ خطبے کے دوران خاموش رہنا چاہیے سوال نمبر دو ہے دال رے سین تے درست جیم واؤ بڑیے کیجئے پہلا ہے نون میم علیف نماز پیارے ہے نون بڑیے پڑھنے علیف لام بڑیے والے کعب کو کعب علیف کیا کعب بڑیے کہتے ہے یہ نون ہونا ہے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں پہلا ہے میم واؤ حمزہ زال نون موزن نمبر نمبر 3 جیم آپشن ہے میم سین لام میم علیف نون مسلمان اس میں نماز آپشن ٹھیک ہے اس کے سامنے ٹک لگا دیں نمبر دو نون میم علیف نماز پہ نون علیف پڑھنا کعب سین کس کعب علیف کعب سین نون دال یہ دال پسندید آئین میم لام عمل نماز پڑھنا کس پسندید عمل ہے پہلا اپشن ہے علیف نام نام اللہ کعب علیف بے نون دال بڑھئے بندے کعب علیف بندے نون بے چھوٹی نبی کعب علیف اس میں صحیح چواب ہے اللہ پہلا والا اس کے سامنے دوسر کا نشان لگائیں نمبر تین نمبر نمبر مسلمان نماز پڑھنے کہاں جاتے ہیں پہلا اپشن ہے گلی میم یہ نون گنا میں دوسرا اپشن ہے بے علیف گائن باغ میم یہ نون گنا باغ میں تیسرا ہے میم سیم جیم دال مسجد میم یہ نون گنا میں مسجد میں مسجد میں اس کے سامنے درست نشان لگا لیں یہاں پہ بچوں آپ کام ختم ہوتا ہے جتنا میں نے آپ کام کروایا وہ آپ نے اچھے طریقے سے اپنی کاپیز کے اوپر بھی کرنا ہے اور پھر اپنے پیرنٹس کو چیک کروانا ہے اور اس کے بعد جو پڑھائی ہے وہ بھی سارے سبجیکٹس کے سارے اسباق کی آپ کو آنی چاہیے اوکی سٹوڈنٹس اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا گوڈ لگ موسیقی